ہم علی بھائی کی دکان پر آئے کڑے ہیں جو کہ فیروزہ اور نیشہ پوری کے کام کرتے ہیں اور بہت اچھے اور بہترین تو یہ ساتھ انہوں نے مشین بھی لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جی طرح یہ یعنی پتھر جو ہے اس طرح سے نیشہ پوری فیروزہ یہ نکالا جاتا ہے اور پھر اس کی رگڑائی کی جاتی ہے یہ دیکھنے میں تو ابھی سادہ سا لگ رہا ہے لیکن بعد میں یہ بعد میں یہ رگڑائی کے بعد اس طرح کا نیشہ پوری فیروزہ جو ہے یہ بان جاتا ہے اور بہت زبردست انہوں نے ایک قسم کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے یہ اس کا سامان سارا پڑھائی جاتا ہے یہ سامان ان کا بڑا جہاں پر رگڑائی وغیرہ کار کے اپنا بناتے ہیں یہ سارے انہوں نے یہ دیکھیں فیروزہ رکھے ہوئے ہیں یہ بہت اچھی بکانہ ہے لیکن یہاں پر ویسے قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے فیروزہ کی قیمت یہ اس کا جو ہے یہ موٹر وغیرہ لگی ہوئی ہے جس پر بناتے ہیں اس کی رگڑائی کرتے ہیں اور یہ ان کی دکان کا اڈریس ہے ہمارے عراقی بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں ابو مسلم بھی آئے کھڑے ہیں ابو مسلم بھی یہاں فیروزہ لے کے جا رہے ہیں عراق کے لئے انشاءاللہ یہ یاد آج ہمارے ساتھ رہے گی وہ میرا ہے اس کا اپارکان viid ابو ارکان ایمی الان مرحبہ بھی اعلی باکستان انشاءاللہ باکستان دوست یہ کافی سارے دوست ہیں یہ ہمارے ساتھی رہے گی اس ساتھ رہے گی رحمہ şu اللہ حافظ وہ بھائی کافی سارے یہ ہمارے خondطہ یہ ہمارے دوست ہیں عراق سے آئے ہیں عراق کے لئے انگلیش ملا دی انگلیش ملا دی یہ فقط عربی پہ کام جلاتے ہیں فقط عربی یہ انگلیش نہیں بول سکتے ہیں میرا خیال ہے یہ ویلاغ بہت اچھا اور زبردنس رہے گا آپ مکم کے لئے تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح کی مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت کی امان اللہ اللہ حافظ